ہلو گائز تو کیا حال ہے تو جیسا کہ میں نے لاسٹ اپسوڈ میں دیکھ لیا تھا کہ کومبیکٹ ماسٹر ویدان تھا وہاں پر آ گئے تھے آرو اور اس کے دوستوں کا ایگزام لینے کے لیے اور ان کو پتا تھا کہ وہ آرو کو نئے آرہ پائیں گے اس لئے انہوں نے آرو اور اس کے دوستوں سے یہ کہا تھا کہ تم ڈریگن گیٹ فورمیشن کو چینیز دو کیونکہ ہم سب ہی تمہارا سامنا نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ میں آرہا ہوں نے ڈریگن گیٹ فورمیشن کے اندر جانے کے لیے فورمیشن کے سامنے جا کر یہ گوشنا کی تھی کہ میں آرہا ہوں ماسٹر نیتن کا ڈائیٹ سوڈنٹ اور میں یہاں پر ڈریگن گیٹ فورمیشن کو چینیز دینے کے لیے آیا ہوں وابا سنتے ہیں اچانک سے آسمان سے ایک لائٹ سیدھے اس کے اوپر گرتی ہے جو اس کے طاقت کو اور اس کے لیول کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور کچھ دیر کے اندر پوری طرح سے اس کی پوری جانکاری اس فورمیشن کے اندر آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں پھر وہ فورمیشن کا میچ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ میں آرہا اب اپنے آپ کو اس فرسٹ سٹیز کی طرف لے جانے لگتا ہے جس کا نام تھا ڈریگن ٹیل فرسٹ سٹیز کی اندر جاتے ہی آرہا بینہ کچھ ہز کی چاہے جلدی سے اپنے وار کو سرو کر دیتا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت کو اس بھالے کے اندر نیت کر دیتا ہے اب وہ آرہا اور بھالا دونوں ایک جیسے لگ رہے تھے ایک ختلناک بھالے کی اورہا پوری آسمان کے ایرے کے اندر بکھڑ جاتی ہے اور آرہا تیجی سے ان تینوں کومبیکٹ ماسٹرز کی طرف بڑھنے لگتا ہے آرہا کو اپنی اور آتے دیکھ کومبیکٹ ماسٹرز توریزر کیلئے ہسے اور کہا ہاں 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 کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کو آسانی سے ہمارے پاس میں آنے دیں گے یا ہمارے اوپر ایک آٹیک کرنے کا موقع دیں گے اسی کے ساتھ میں ان تینوں نے بھی اپنی فورمیشن کو بنانا سٹارٹ کر دیا اب ان تینوں نے آس پاس کی ایریا کی انرشی کو اپنے اندر کھشنا شروع کر دیا تھا کئی درجہ کلومیٹر کی ایریا کی انرشی اب ان کی طرف کسی آ رہی تھی اب وہ بھی اپنے ایک آٹیک کو تیار کر رہا ہے کہ چونکہ تینوں ہی تینوں کومبیکٹ ماسٹرز میں اس آٹیک کو تیار کر رہے تھے اسی لئے اب انہوں نے ایک ساتھ مل کر ایک ٹرینگل فورمیشن کے اندر کھڑے ہو گئے اور اس کے ساتھ میں انہوں نے اپنی انرشی کو آس پاس کے اندر فیڑا دیا اور ایک ساتھ ملا کر انہوں نے ایک ڈریگن ڈیل کا روپ لے لیا لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ اس کی طرف ایک آٹیک آ رہا ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر لکا اور اس نے اپنے پیر کو چور سے جمین کے اوپر مارا جس کے قارن وہاں پر ایک دیوار کھڑی ہو گئی اور وہ جہاں پر کھڑا تھا وہاں پر ایک گھٹا ہو گیا بجڑکہ اتنا زیادہ تیز تھا کہ آس پاس کے سبھی لڑاکوں کو وہ محسوس ہو رہا تھا اس فونس کے اٹیک اپنے اور آتے دیکھ آ رہا نے ان سبھی پتھروں کو اس کی طرف اچھا دیا تھا کہ وہ اس فونس کے اٹیک کو ڈوز کر سکے اور پھر اس کے ساتھ میں وہ اپنے بھالے کو آگے کی اور بھڑا دیا پھر ایک تیز دماغے کے ساتھ میں دونوں کی دونوں اٹیک ایک ساتھ ٹکرائے اور بھوم جس کے ساتھ میں آرہو اپنے جگہ پر آرام سے کھڑا تھا لیکن اس کے اتنا زیادہ خدرناک اٹیک کے ساتھ میں جب وہ ڈریکن ٹھکرائی تو اس سے آس پاس کا وادہ رون پوری طرح سے ہل گیا اور وہ سوک ویوز آس پاس کے لڑاکوں کو بہت زیادہ ہانی بوجھانی لگی وہ بھی اس جگہ پر کھڑے نہیں رہنا چاہتے تھے وہ سبھی اپنے آپ کو وہیں پر ہی پکڑے ہوئے تھے لیکن اس سے الگ جو اٹیک ڈریکن ٹیل اٹیک دوسرے لڑاکوں کی طرف سے آیا تھے وہ تینوں ایک تینوں اب پیچھے کی طرف اچھل گئے تھے اور انہوں نے کھونکی الٹیا کر دی وہ تینوں ایک تینوں اپنی جگہ پر جم گئے تھے اور انہوں نے جب آرہو کی طرف اپنی نجرے گمائے تو انہوں نے دیکھا کہ آرہو اپنی جگہ پر آرام سے کھڑا تھا انہوں نے پہلے ہی پتا تھا جب وہ اس ٹیلس کے اوپر آرہے تھے کہ انہوں نے کوئی بھی میچ نہیں تھا لیکن انہوں نے کوئی بھی ایک ساتھ لگا تھا کہ وہ سائد اس ڈریکن گیٹ فورمیشن کے اندر آنے کے بعد میں ان کے اندر جو طاقت کی بڑوتری ہوگی اس کے ساتھ میں وہ سائد ہی آرہو کا سامنا کر لیں گے وہ بھی ایک ساتھ مل کر یہاں تک کی انہوں نے یہ لگا تھا کہ اگر وہ اس کی ساتھ میں سارے ریک بل کا یوز نہ کرتے ہوئے بھی لڑتے ہیں اپنی انرزی کا یوز کرتے ہیں تو سائد ہوئے اپنی تینوں کے انرزی کو ملا کر سفلتہ پورا اس کو ہلا دیں گے لیکن اس کے ساتھ میں انہوں کا پہلا اٹیک اور آرہو کا پہلا اٹیک دونوں کے اندر اتنی زیادہ اندر تھا کہ ایک ہی اٹیک کے ساتھ میں تینوں کو اتنے بری طرح سے غائل کر دیا گیا تھا اس اٹیک کو دیکھنے کے بعد میں ان دنوں کے مند میں ایک ہی خیال آیا کہ ہم اس لڑائے کو آنکہ کیسے جاری رہ سکتے ہیں لیکن ڈریکن گیٹ فورمیشن کے اندر ہونے کے بعد میں اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے کیونکہ ویڈ رولز کے ویرود تھا اور اس کے ساتھ میں کومبیکٹ ماسٹر ہول سے بھی اس لڑائے کو دیکھا جانا تھا اسی لئے وہ خود سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے کیونکہ ان کی جمعہ داری تھی کی ویڈ ریگن ٹیل فورمیشن کو سمالے ان دنوں میں سے ایک نے کہا تو کیا ہوا اس نے ہماری فرسٹ اٹیک کو بلوک کر دیا تو اور ہمیں بھی تھوڑی بہت ہی چھوٹے آئی ہیں تو ہم اس سے واپس سے لڑنے کے لئے تیار ہیں اور ویسے بھی کومبیکٹ ماسٹرز کو جانا جاتا ہے ان کی سکتی کے لئے اور ان کی درٹ نٹسے کے لئے اس کے ساتھ میں تو ہم ان سے لڑ سکتے ہیں لیکن وہ دنوں بھاتے کری رہے تھے کہ اچانک سے آرو کا بھالا سیدھا آقا ایک لڑاکو کی کندے پر لگتا ہے اور کیونکہ تینوں کی تینوں لڑاکو ابھی لیول لائن کے اندر ہی تھے تو اسی بھادے کے لگنے کے ساتھ میں وہ ایک لڑاکو اب جمین پر گر چکا تھا اس اٹیک کو دیکھنے کے بعد میں کومبیکٹ ماسٹرز نے ساتھ میں سے اپنی آنکھیں سکوڑ لی وہ تو ابھی بات کری رہے تھے کہ وہ کس طرح سے آرو کو ہرا سکتے تھے لیکن یہاں پر تو ان کو کسی چیز کا موقعی نہیں دیا گیا اس سے پہلے ان کے اوپر اٹیک آکے لگا وہ دیکھ کر حیران تھے کہ اتنا تیز بھالے بھاجی کیسے کر سکتا ہے یہ سامنے والا کیونکہ اس کا بھالا تو ہمیں کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ یہ کب آکے ہمارے ساتھی کو لگی ان کے من میں یہ ایک سوال آیا اگر انہوں نے دو چار سبت اور کھائے تو ساید ان کی ٹیم کا سرن ناس یہی پر ہی ہو جائے گا کیونکہ وہ وہ تھے جنہوں نے انگی نرد لڑائیاں لڑی تھی اسی لیے انہوں نے ہار نہیں مانی اور وہ واپس سے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اب ان تین میں سے کیونے دو لڑاکو ماسٹر سی بچے تھے اور کومبیکش ماسٹر ہونے کی وجہ سے ان کو گھبرانے کی کوئی بھی انومتی نہیں دی جاتی تھی ان دو نو بچے ہوئے لڑاکو ماسٹر انہیں اب اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور ساتھ میں چال چلنے کا نرنے لیا ان میں سے ایک لڑاکو نے ان کے چاروں اور ایک سیلڈ بنا لی اور ایک نے اپنی تلوار کا وار آرہو کی طرف بڑھا دیا کیونکہ آرہو اس کی طرف تیجی سے آ رہا تھا تو اس کی تلوار کے وار آرہو کے تھوڑی سی پاس میں چلی گئی تھی لیکن اسی وقت ان دونوں کے ہتھیار ایک ساتھ میں ٹکر آئے جس کے قرن وہاں پر ایک بلاسٹ ہوا اور اس کے ساتھ میں لڑاکو ماسٹر کی وہ دلوار دو ٹکڑوں کے اندر کٹ گئی اسی کے ساتھ میں آرہو نے اپنے بھالے کو آجے نہیں بڑھاتے ہوئے وہیں پر ہی کھوم گیا اور ایک سوئن کے ساتھ میں لڑاکو ماسٹر کی پیٹ کے اوپر ایک تیج بھالے کا وار کر دیا جس کے ساتھ میں لڑاکو ماسٹر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دھول چلا گیا اور اسٹریس کے باہر ہو گیا اب ایک لاسٹ بچاوا لڑاکو جس نے وہاں پر سیلڈ بنائی ہوئی تھی آرہو نے اس کی سیلڈ وہ توڑتے ہوئے تیجی سے اپنے بھالے کو اس کی گردن کے اوپر رکھ دیا اس کے بھالے کا وار اتنا تیز تھا کہ سامنے والے لڑاکو ماسٹر کو بسنے کا موقع نہیں ملا اور وہ لڑائی کہ وہ تین وار کے اندر ختم ہو گئی اور وہ تین وار دیکھنے کے بعد میں نیچے کھڑی ہوئے سبھی ماسٹر ٹیٹر اور لڑاکو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی وہاں پر ہوا کیا تھا کیونکہ ان کی سب کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ لڑاکو ماسٹر کے اول تین وار کے اندر ہار گئے تھے ان سبھی نے بھی دیکھا تھا کہ ان کے لیول آرہو سے بہت زیادہ تھا لیکن پھر بھی اس نے اکیلے نہیں ان تینوں کو آرام سے ہڑا دیا وہ بھی کچھ ہی سمجھ کے اندر ایک لڑاکو ماسٹر نے کہا تم نے دیکھا نہیں اس نے کس طرح سے اپنی انرزی کو چینز کرتے ہوئے اپنے بھالے کا ٹیک یوز کیا وہی جمین پہ پڑے ہوئے بھالے کی نوک کے سامنے والے ایک لڑاکو نے کہا ہم ہار گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تین ہونے کے بعد میں سامنے والا ایک ستر اٹھرہ ورس کا ایک یوہ کی تو تھا لیکن ہم اسے کیسے ہار سکتے ہیں اس سٹیج ون کے لڑاکو کو کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار ان کے ساتھ میں کیا ہوا تھا نیچے یہی باتیں چل رہی تھے کہ آخر کار کیسے اس نے اپنی اتنے سکتی سالی وار کو پلٹ کر سیدھا اس کے اوپر اٹیک کر دیا کیونکہ ایسا کرنا بہت زیادہ مسکل تھا لیکن ان سبی سے الگ آر 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 سیکنڈ سٹیج کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک جگہ پر بیٹ گیا اور اس نے اپنی ہیلنگ ایری بیلیٹی کا یوز کرتے ہوئے اپنے آپ کو واپس سے ہیل کرنے لگا لیکن وہ وہاں پر جیدہ دیر تک نہیں رکا وہ دیرے دیرے آگے اٹھار بڑھنے لگا اور جیسے جیسے وہ دیرے دیر سٹیج آگے پڑھا رہا تھا اس کی انرزی واپس سے اکٹا ہونی اور ہیل ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن ان سب سے الگ آر 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 لگئے ہاؤ وہاں تھے جبکہ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ لڑائی بہت زیادہ آسان تھی لیکن اس لڑائی کو آسان بنانے والے لڑاکوں ایک گلتی کہ اس نے اتنی سپیڈ کے اندر جو موگ کیا تھا اس کو چینز کرتے وقت ہو جاتی تو اس کے سارے میریڈینز تباہ ہو جاتے اور اس کو اندر انہیں چوٹے لگ سکتی تھی کیونکہ ایک لڑاکو جم اٹیک کرنے جاتا ہے تو اس کی فورس اس کے سرین کے اوپر بھی پڑتی ہے اور اگر وہ اچانک سے اپنے اٹیک کو کسی نیم کے بینہ چینز کر دیتا ہے تو اس کے سرین کے اوپر بینہ کسی لڑاکو کے چوٹ پہنچائے وہ خود کو چوٹ ہو جا سکتا تھا اس کے ساتھ میں وہ آرہو دس قدم کے ساتھ میں اس سیکنڈ سٹیپس کی طرف بڑھنے لگا تھا اور جیسے جیسے وہ سٹیپس آگے بڑھا رہا تھا اس کی انرڈی وپس سے ریگین ہو گئی تھی اور ٹینت قدم تک بڑھتے بڑھتے اب اس کے انرڈی پوری طرح سے ریکاور ہو گئی تھی جیسے آرہو ڈریکن کی پیٹ پر پہنچا اس نے اچانک سے اپنے پھالے کا ان تین لڑاکو ہی طرف اچھا دیا ڈریکن پیٹ کے تین لڑاکو کی ساتھنا لیول دو تو لیول لائن کے اوپر تھے اور ایک ہاف سنت جیول کا ایک لڑاکو تھا اور سٹیج ون سے یہ بہت زیادہ خطرناک سٹیج تھا اس نے روما کی اس سٹیپس ٹیکنک کا یوز کیا تھا جو نیتن نے اس کو دی تھی اس سٹیپس ٹیکنک کو دیکھتے ہوئے روہن نے اپنے پاس بیٹی ہوئی روما سے پوچھا روما تم نے کیا اس کو اپنی ٹیکنک سکھائی تھی روما نے آراب سے شہر لیا ہم میں نے سکھائی تھی وہ کیونکہ نیتن نے کے ور آراب کو اس کا یو دھبیاز ٹیکنک سکھائی تھی لیکن کیونکہ ور سبھی کی سبھی ایک ساتھ ساتھی تھے اسی لئے ان کا یہ تو بنتا ہی تھا کہ وہ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ سکھائے کرے اسی کے ساتھ میں روما نے اس کو اپنے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کے بھی تک اس نے اس کو صحیح سے نہیں سکھا لیکن پھر بھی آرو اتنا تیز تو ہے کہ وہ ان کی پکڑ کے اندر نہیں آئے گا وہاں دوسری طرف آرو کا بھالا ان دو کومبیکٹ ماسٹرز کے مین بندوں کی طرف بڑھ رہا تھا جس سے ساتھ میں وہ اپنے آپ کو چوکرنے کر کروائے پر کھڑے ہو گئے لیکن ان میں سے ایک کومبیکٹ ماسٹر فری تھا اسی لیے اس نے جدی سے اپنی تروار اٹھاتے ہوئے آرو کی پیٹ کی اور وار کر دیا لیکن جیسے آرو نے دیکھا کہ تیزے کومبیکٹ ماسٹر کا وار اس کی پیٹ کی طرف جا رہا تھا اور اب اس کے پاس میں کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا اس کے پاس میں موقع نہیں تھا کہ وہ اپنے بھالے کو واپس سے پیچھے کھینس سکے اسی لیے اس نے جدی سے پلٹتے ہوئے سٹریٹ فیسٹ کا یوز کرتے ہوئے اس طرور کی اوپر وار کر دیا وہی بھار جب روما نے دیکھا کہ اس نے سٹریٹ فیسٹ کا یوز کیا تو وہ ہے روما کی طرف فنڈی اور روان سے بولا روان کیا تم نے بھی اسے سٹریٹ فیسٹ سکھائی تھی روان نے مسکر آتے ہوئے جواب دیا ہاں روان نے بھی اپنی سٹریٹ فیسٹ آرٹ نے اتنے کو سکھا دی تھی اچھا تو ایسی بات ہے روما نے ایک مسکران کی ساتھ کہا پھر تو ان دینوں آرٹس کے ساتھ میں آروں کو ہرانا ہوتی جاتا مسکر ہو جائے گا وہی دوسری اور اپنی فیسٹ کے ساتھ میں اس نے کومبیکٹ ماسٹر کی تلوار کے اوپر پوری طاقت کے ساتھ میں حملہ کر دیا تھا بوم اور اس کے ساتھ میں سامنے والے لڑا کو پیچھے کی طرف چلا گیا اس اٹیک کو دیکھنے کے بعد میں تینوں کومبیکٹ ماسٹر کے پسینے پسینے چھوٹ گئے تھے اب وہ سمجھ نہیں باہر لیتے ان کو کیا کرنا چاہیے اسی لیے ایک کومبیکٹ ماسٹر نے کہا اب ہمارے پاس میں اوئے کوئی چارہ نہیں ہے اب ہمیں اپنے اپنے اٹیکس کو یوز کرنا ہوگا اس کے ساتھ میں ایک کومبیکٹ ماسٹر نے اپنی تلوار کا یوز کرتے ہوئے آسمان کے اندر ایک پوری تلوار کا گچھا لا دیا جس کے ساتھ میں پورا آسمان ڈھک چکا تھا اب وہ آرف کے اوپر من رہا رہی تھی ایسا سنکے تے رہی تھی کہ ہم کسی بلت مارے اوپر آگی رہیں گے بھائی دوسری اور ریکور کومبیکٹ ماسٹر نے اپنے بھائی کا یوز کرتے ہوئے اب آرف کے سامنے بہت سارے بھائی لا دیا تھے اور وہ تیزی سے آئے بڑھنے لگے تھے جو فرسٹ والا کومبیکٹ ماسٹر تھا جس نے آرف کو پیتلوار سے وار کیا تھا اب اس نے کہا میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا اور اس نے اپنا ہاتھوڑا نکالتے ہوئے آرف کی طرف اپنا ہاتھوڑا بڑھا دیا ان تینوں کے اس طرح کے اٹیک کو دیکھتے ہوئے نیچے کی کھڑی ہوئی پبلک یہ سوچ رہی تھی اب کیا ہوگا کیونکہ ٹریکن ٹیل کو تو آروں نے پاس کر لیا تھا لیکن اب اس کے سامنے ایک ہاف سند لیول اور دو لیول نائن کے لڑاکوں ہیں جو اس سے کئی زیادہ طاقتور ہے اور اتنے زیادہ خدرنا خدرنا کا ٹیکس ان کا سامنہ تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا یہاں تک کی میں تو ایک کا سامنہ بھی نہیں کر سکتا تھا تو پھر یہ کیسے اس کا سامنہ کرے گا اور وہیں دوسری طرف کومبیکٹ ماسٹر کے بھی یہی حال تھے کومبیکٹ ماسٹر ویدانت نے کہا اتنا خدرناک اڑیک اس کا سامنہ تو میں کیسے کر پاتا اب یہ کیسے کرے گا کومبیکٹ ماسٹر ویدانت کے بھی اب پسیلیں چھوٹ چکے تھے وہ منی من میں سوچ رہا تھا اتنا بھیانک اڑیک وہ بھی اس کے اوپر اب عرف دیکھتے ہیں اس کے اندر کیسے اس کو جھیل پاتا ہے ان سبی کے ہوسٹ اڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ سب کے منوں میں ایک خیال تھا اگر ہم میں سے کوئی بھی اس ڈریگن کیٹ فورمیشن کو چلیس دے رہا ہوتا تو وہ ڈریگن ٹیل کو بھی پاس نہیں کر پاتا ان سبی کے من میں یہ خیال چل رہا تھا کہ اب آرہو کا نیکسٹ اٹیک کیا ہونے والا تھا کیا وہ اس اٹیک سے بچ پائے گا اس وندو پر آنے کے بعد میں نیچے کھڑے ہوئے سبی لڑاکوں کو موسیقی